بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ لیولی وصلاة علی نبی وعلى آلی واسحابی للمتاتبین بیاداری اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والکرطان الحمید ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ مصلاح صلاة و سلام علیکہ یا رب اللہ وعلى آجتہ معزز و محترم شرقائے جنازہ آج ہم سبھی بھائی محمد حنیف صاحب کے بھائی محمد اقبال صاحب ان کی نماز جنازہ کے لیے صفحیں بنائے کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ببرکت دن کے توسل سے ان کی اخری مناظر کو احسن آج کا دن جو ہے یہ سید الایام سارے دنوں کا سردار سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی شان ہے کہ جو بندہ جمعت المبارک کے دن فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے اور قبر کے اندر جو فتنے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازی ہے اس کا جو فضل ہے وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ وہ کرتا ہی رہتا ہے جس طرح فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ رحمتِ خدا بہانہ میں جوجت اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے وسیلہ تلاش کرتی ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے ہم میں سے کس کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو معلوم نہیں ہے ان کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ ببرکت دین اطا کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کی بخشن فرمائے میں نے جو ہے مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس میں اشاد خداوندی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ایک ناپائیدار زندگی ہے بے ثباتی کی زندگی ہے جو ابھی ہے کل نہیں ہوگی اس میں سے ہر ایک بندے کو مجھ سمیت ہر ایک کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے اپنی دائمی زندگی کے لیے اپنی بقاہ والی زندگی کے لیے بندے کو عمال حسنہ کرتے رہنا چاہیے اور اسے یہ بھی کوشش کرتی رہنے چاہیے ہر بندے کو کہ وہ عمال سیعہ پورے جو عمالیں ان سے بندہ اجتناب کرتا رہے بچتا رہے دور ہوتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی عمل صالح کوئی نہ کوئی نیکی مقبول ہو جائے گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخصے فرما دے گا سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما جلیل و قدر صحابی ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر دیکھا کہ چٹائی کے نشانات بنے ہوئے آپ نے جس چٹائی پر عرام فرمایا کہ وہ نشانات آپ کی پشت میں کہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت مبارک میں وہ نشانات سامنے آگے ظاہر ہوگئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائیں مجھے اجازت انعج فرمائیں تو میں آپ کے لئے نرم و گداز بستر کا احتمام کر دوں تاکہ آپ اس پر عرام فرمایا کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے قیامت تک آنے والی امت کے لئے یہ درس دیا سبق دیا اور اپنا عمل ہمارے سامنے رکھا فرمایا یا عبداللہ اے اللہ کے بندے اے عبداللہ بن مسعود ہے فرمایا میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے فرمایا میرا اس دنیا کے ساتھ اتنا واسطہ اور اتنا تعلق ہے کہ جس طرح ایک مسافر اپنے گھر سے سفر شروع کرے اور راستے میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لئے تھوڑے وقت کے لئے بیٹھے ارام کرے سستائے اور پھر اپنا سفر شروع کر دے فرمایا میرا اس دنیا کے ساتھ صرف اتنا واسطہ اور اتنا ہی تعلق ہے تو حضور علیہ السلام جن کے لئے یہ کائنات مارز وجود میں آئی جن کے لئے اس کائنات کو وجود عطا کیا گیا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے فرمایا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تم میں سے کسی کو بھی پیدا نہ فرماتا ان کی اپنی زندگی کا معمول دیکھ لیتی ان کی اپنی آجزی ان کے ساری اللہ کے ہاں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ تو ورا و الورا ہے یہاں تک حدیث انبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے حدیث قدسی ہے کہ عزور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے لَوْ لَا كَلَمَا أَذْهَرْتُ الرَّبُوْبِيَا کہ اے مَعْبُوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا یعنی اتنا مقام اتنی آپ کے اللہ کے ہاں فضیلت اور احمیت ہے اس کے باوجود اپنی امت کو دنیا سے بے رغبتی اور ایک حدیث انبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد وہ مشرک ہو جائیں گے شرک کرنے لگیں گے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے ہاں اتنا مجھے خوف ضرور ہے اپنی امت کے بارے میں وہ دنیا دار ہو جائیں گے وہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اس بات کا خوف ہے اس لئے آپ نے بارہا اپنی امت کو متنبع کیا خبردار کیا کہ دنیا سے بے رہبتی احتیار کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرے کندے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا عبداللہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو تو یہ حضور علیہ السلام کے فرامین اور بالخصوص یہ جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے جس میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ اس ببرکت مہینے کے توصل سے اللہ تعالیٰ اس ببرکت دن کے توصل سے اللہ تعالیٰ سارے مجمع کے توصل سے اللہ تعالیٰ کے جو پرگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے توصل سے مرہوم بھائی اقبال صاحب کی بہشش و مفرد فرمائے ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے عمال سالحہ کے توفیق عطا فرمائے وافر دعویٰ